موسیقی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان پاکستان کی سیاست کو گرمائی رکھتے ہیں اور ان کا مسلسل پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پر اٹیک رہتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے ان پہ کوئی اتنا بڑا ریاکشن نہیں آتا اگرچہ تھوڑا بہت آنا شروع ہو گیا لیکن پھر بھی اس لیول پہ ریاکشن سامنے نہیں آتا ان اداروں کا جس لیول پہ کسی اور کے بات کہنے کی صورت میں آتا ہے یہ بھی ایک ہمارا آج سٹیٹیجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ جسکیشن کا موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کریں گے سینٹل ایشیا میں ہونے والی ڈویلیمنٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یوکرین پر ریشیا کا جو حملہ ہوا اس پہ کزاکستان نے ریشیا کا ایک طرح سے ساتھ نہیں دیا انہوں نے مضمتی بیان بھی دیا تھا اور کزاکستان ریشیا کے معاملات اور گمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں صدر بائیڈن کا دورہ میڈلیس خاص طور پر سعودی عرب کا دورہ اور اس کے بعد اسرائیل کا دورہ اس پر بھی دنیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کامران بخاری صاحب بھی اس پر گہری نظر رکھتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب کو کامران صاحب خوش آمدید پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے آہ زمنی الیکشن بھی پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا جو آہ پیسہ ہے وہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں ہو رہا ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت ساری باتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان آرمی کا بھی ایک کٹ کرنے کا اپنے ایکسپنڈیچر کا ایک آہ بیان سامنے آیا وہ صورتحال بھی ڈویلپ ہو رہی ہے مگر خاصہ مسلسل اپنی توپیں آرمی کی طرف رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیوٹرل نیوٹرل نہیں رہنے چاہیے اور اگر نیوٹرل ہوں گے تو وہ غدار ہیں اگر وہ میرے ساتھ ہوں گے تو وہ بہت پیارے ہیں اور ان کی اس بات کو آرمی کے اندر بھی سراحہ جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کے خلاف جو خان صاحب ایک کرٹسزم کی فضاء بنائے ہوئے ہیں وہ کوئی اور بناتا آپ اور میں بھی کرتے تو غدار ہوتے ہیں مگر خان صاحب بریوزمہ ہے ہر بات سے کیسا لگ رہا ہے یہ معاملہ ویسے کا ویسے چلتا ہوا آپ کو جی یہ جو ہے بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک ایسا لیڈر کہ جو مطلب پذیرائی اس کو بہت ہے مسلح افواج کے ایکو سسٹم کے اندر تو جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک براڈر سپیس ہے جس میں ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں ان کے خاندان بھی ہیں پھر یہ جو ہے سب سے بڑا امپلائر ہے ملک کا تو کسی ایک بھی وقت جو ہے ساڑھے پانچ چھے لاکھ حاضر نوکری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خاندان ہوتے ہیں پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں پھر بے شمار اور لوگ جو ریٹائرڈ ہیں جن کو ملٹری خاندان یا مطلب جو ویٹرنز ہیں تو ان میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں پھر موجودہ قیادت جو ہے مسلح فاج کی جنرل باجوہ کے ارد گرد تو وہ تو خیر بدلتی رہی ہے اس کی کنفیگریشن بدلتی رہی ہے لیکن جنرل باجوہ جو ہیں وہ کی صدارت میں کی لیڈرشپ میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے انیبل کیا تھا یعنی ان کا راستہ جو ہے وہ اقتدار تک جو بنایا تھا وہ فوج نے بنایا تھا تو اب جو ہے ایسے ایکٹر کو کہ جس کو ایک تو پذیرائی بھی ہے ایک مطلب پاپلیریٹی ہے فوج کے ایکو سسٹم کے اندر پھر لانے والے بھی یہیں ہیں تو یہ اب ہینڈل کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا وہ جو ایم او تھا پی ایم ایل این کے بارے میں حالانکہ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ اگر آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تقریباً اکتیس سال پینتیس سال تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این بھی فوج کی ایک پروڈکٹ ہے لیکن آئی تنک آئی وہاں پہ جو ہے وہ جلد ہی حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے اور وہ جو حالات خراب ہوئے تھے اس میں آئی جو طریقہ کار تھا پوش بیک کرنے کا میاں نواز شریف کا اور ان کے ساتھیوں کا وہ بہت مختلف تھا تو اس وجہ سے بہت آسان تھا ان کو ڈیل کرنا مطلب ان کی حکومت ڈسمس ہو جائے کرتی تھی اور ان پہ دباؤ ڈالنا جو ہے آسان تھا اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ اس کو بھی دباؤ میں ڈالنے کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ایک ایسا ایکٹر ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جو کہ اتنی جس کی مقبولیت کے بارے میں ابھی سوالیہ نشان ہے مطلب حقیقی مقبولیت دیکھیں دو ہزار آٹ کا الیکشن مطلب اس سے پہلے چلے جائیں پی ٹی آئی جو ہے وہ دو ہزار دو کا الیکشن جب لڑا تھا جو جنرل مشرف نے کروایا تھا اس میں ایک سیٹ جیتی تھی اور وہ عمران خان صاحب کی اپنی سیٹ تھی دو ہزار آٹ میں انہوں نے بائیکارٹ کیا اس الیکشن کا دو ہزار تیرہ میں ان کو شروع ہو گیا تھا آئی ایس آئی کی جانب سے ان کو سپورٹ کرنا تو ان کی جو ہے وہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں کچھ چھتی سیٹیں تھی کیونکہ اگر آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی انہوں نے خاصا شور مچایا تھا کہ میں زیادہ جیت جاتا دھاندلی ہوئی ہے تو وہ بلاخر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک کمیشن نے انویسٹیگیشن کرا کے تو کہا کہ اس قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو چھتی سیٹیں ہوگی تو صفر سے آپ چھتیس پہ چلے گئے اور پھر چھتیس سے یعنی پانچ سالوں کے بعد دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ون ففٹی نائن پہ آپ پہنچ گئے تو یہ جو ہے یہ ریالیٹی جو ہے یہ ایک ارٹیفیشل ہے کیونکہ سپورٹ کے تھو یہ ساری اپنا یہ سیٹیں آئی ہے نا تو اگر جو ہے لیٹ سے کہ آہ میں وہ فری ان فیر کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑے ایبسلوٹ طریقے سے لوگ لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نہیں مداخلت کرتے ہم ایک پروسس چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ابھی ہونا باقی ہے اس وجہ سے اگلا الیکشن بڑا دلچسپ ہوگا اس حوالے سے کہ پی ٹی آئے کی حقیقی الیکٹورل ویلیو سامنے میں آئے گی تو یہ ہے کہ آپ کے شو میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں شاید وہ پھر سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے وہ حکمران جماعت بنا لیں لیکن آہ it's going to be hard آہ پنجاب کے اندر آہ جبکہ آپ کو کوئی معاونت نہیں مل رہی اور معاونت بھی چھوٹی موٹی نہیں تھی باقیدہ ایک بڑا میجر الیکٹورل انجینئرنگ جو ہے ایک پلان تھا جس کو ایکزیکیوٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر یہ حکومت میں آئے تھے تو چلیں یہ بات تو جو ہے وہ مطلب یہ پارٹی اتنی مقبول نہیں ہے جتنی کی دوسری ہیں یا let's just say کہ the jury is out on it لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو contain کرنا آہ وہ مشکل ہوا ہے اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کی اپنی personality اور leadership تو وہ ہے بہت جھارہانہ اور وہ آہ تو between جھارہانہ جو ہے approach ایک personality ایک operating کا طریقہ کار اور یہ بات کہ بھئی ان کی گو کے جو ہے جنرل باجوا اور ان کا جو موجودہ جو core group ہے اس نے ان کا ساتھ دینے سے جو ہے اب ساتھ چھوڑ دیا ہے جس وجہ سے ان کی حکومت گری ہے اگر اس چیز کو side پہٹا دیا جائے تو لیکن یہ پھر بھی بڑے مقبول ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ وہ مقبول ہیں تو اس چیز کو پوری طریقے سے وہ leverage کر رہے ہیں maximize کر رہے ہیں اپنی utility کے جو ہے وہ ان کو وہ خوف نہیں ہے ان کو وہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کاروائی ہوگی یا ان کو جو ہے کوئی یہ سودا جو ہے مہنگا پڑ جائے گا گو کہ ہم چھوٹا موٹا دیکھ رہے ہیں یعنی journalist جنہا arrest ہو رہے ہیں ان کے پرو عمران خان journalist وہ عمران ریاض خان صاحب کا واقعہ کل یا پرسوں کا ہی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے کاروائی جو ہے شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوئی تھی کیونکہ وہ بعد میں رہا ہو گئیں تو وہ مفل اور مزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ایکٹر ہے is very different from the others یہاں creative ہونے کی ضرورت ہے یہاں وہ business as usual والا معاملہ نہیں چلے گا گو کہ اب ذرا معاملہ ذرا interesting ہوتا جا رہا ہے اب وہ جو خاتون اول ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ ان کی phone call پی ٹی آئی کے جو مطلب لیڈ social media جو نا strategist کے ساتھ جو گفتگو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے جو leak ہوئی ہے وہ کس نے leak کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے leak ہو سکتی ہے اس طرح کی گفتگو اور تو کسی کے پاس یہ technical means نہیں ہے نا تو یہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ یار آپ جو ہے مطلب ایک signaling perception shaping کی جا رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنی یہ جارہانہ جو فوج کے خلاف جو فوج کی قیادت کے خلاف آپ ریٹرک میں جو نا وہ اپنا basically جو پوش کر رہے ہیں آپ narrative اگر آپ اس سے ہٹیں گے نہیں اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو it could get ugly وہ والی messaging کی جا رہی ہے لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو ہے یہ it's very different you know اگر یہ مطلب the attitude towards PMLN was very different the attitude towards PPP was very different وہاں تو مطلب I mean extreme case دیکھیں 88 میں 18 مہینوں میں جو ہے بنظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو چلتا کیا گیا گو کہ اس وقت جو ہے tools different تھے اسملیاں ترنا اور وزیراعظم کو برخواست کرنے کی جو وہ قانون تھے وہ موجود تھے لیکن وہ ایک extreme case ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2000 جو سولہ میں اور 2000 مطلب یوں کہی یہ کہ پورا جو PMLN کا third term تھا in power 2013 سے لے گیا اٹھارہ تک اس میں کتنا دباؤ ڈالا گیا عمران خان صاحب خود علائقار تھے اس دباؤ کے وجود دھرنا کیا گیا وہ organize کیا گیا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ resign کریں انہوں نے کہا میں نہیں کرتا تو پھر معاملہ چلتا رہا پھر وہ پینما کا جو نے scandal آ گیا جو کہ ایک بہت جو ہے جسے کہتے ہیں ان موقع پہ آیا کہ جہاں establishment نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو آس کیا تو لیکن یہ کہ ان کی جانب سے اس طرح کی جارہانہ کاروائی ہم نے نہیں دیکھی یعنی یوسف رضا گلانی صاحب جب وزیراعظم تھے پیپلز پارٹی کے دور میں تو ان کی اوپر بھی دباؤ تھا انہوں نے basically کہا کہ اچھا میں گھر چلا جاتا ہوں اسی طریقے سے جو ہے جب ہم میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو ظاہر ہے وہ انہوں نے اپنی ایک ریٹرک کی کہ مجھے کیوں نکالا والا وہ جو ایک narrative تھا تو وہ چلانے کی کوشش کی لیکن زیادہ سے زیادہ ان کی طرف سے جو جارہانہ کاروائی آئی تھی وہ گجراوالا کی ریلی میں تھی جو انہوں نے براستہ جو ہے وہ ویڈیو لنک وہ ایک بیان دیا تھا جنس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بنام پکار کر کہا کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل پولیٹکس میں انوارڈ ہیں ہماری حکومت گرانے میں ملوث ہیں اور ان کی شدید تنقید کی گئی لیکن اس کے بعد دیکھا خاموش ہو ہوئے تھے پھر وہ even یہاں تک کہ مریم نواز شریف کے ریٹرک میں جو ہے وہ تبدیلی آگئی تھی پھر کبھی وہ مطلب اگر باطن بھی کرتی تھی تو اشاروں کناتوں میں ایک میجرد طریقے سے یہ جو ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں it's for the first time اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک unintended consequence ہوگا civil military relations کے لیے مطلب عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا unintended consequence یہ ہوگا کہ i think کہ یہ اب popularize ہو جائے گا اب لوگوں کو روکنا لوگوں کو دبانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ چیز جو ہے دیکھیں کوئی چیز کیسے normalize ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر جب وہ بہت زیادہ ہو جائے یہ fashion کی طرح ہے یعنی کسی نے کوئی کپڑے پینے وہ کوئی شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ it gains traction وہ جب traction gain ہوتی ہے تو اور لوگ جو ہے وہ fashion دیکھتے دیکھتے وہ fashion بن جاتا ہے تو یہ بھی اب fashionable ہو رہا ہے کہ آپ جائیں اور criticize کریں خاص طور پر جب social media ہے تو i think یہ shut down کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا and i think that this is a huge challenge for the establishment and مطلب دیکھیں محضبانہ طریقے سے تنقید کرنے کا حق سب کو ہونا چاہیے کیچڑو چھالنے کا حق کسی کو نہیں ہے سلینڈر کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے ہونا چاہیے کہ جو above criticism ہو genuine legitimate criticism جس میں آپ جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے لحاظ کریں اور آپ جو ہے language جو ہے وہ محضبانہ رکھیں اور آپ تنقید کریں یہ ہونا چاہیے جمہوریت کی جو ہے یہی تو ایک روایت ہے یہی اس کی روح ہے لیکن i think کہ جو ہے کیا وہ ہم اس جانب جا رہے ہیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گفتگو کی جو quality ہے نا وہ deteriorate ہونے میں time نہیں لگتا جی آپ نکہ پاکستان میں جو اس وقت کا جمہوری منظرنامہ ہے اس میں گفتگو کا deteriorate ہونا کوئی مشکل نہیں وہ فوراں عمل شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا جو narrative اپنایا اپنی حکومت کے چلے جانے پہ کہ یہ امریکہ کی سادش ہے بائیڈن administration کی سادش ہے اور اس سلسے میں انہوں نے ایک واضح نام خود بھی لیا اور بھی ان کی پارٹی کے لوگ لیتے رہے ڈانلڈ لو کا اب یہ rumors آ رہی ہیں یا یہ خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے ایک جنرلس نے امریکہ سے یہ خبر دی کہ پی ٹی آئے والوں نے مافی مانگ لیا ڈانلڈ لو سے تو کوئی واشنگٹن سے اس طرح کی خبر آپ کے سننے میں آئی یا اس کی کوئی verification ہے سننے میں آیا تھا کہ وہ یہیں کے کوئی جنرلسٹ ہیں یہاں بیس جنرلسٹ ہیں جنہوں نے یہ originally یہ story لگائی تھی لیکن میری سننے میں نہیں آیا میں نے بھی وہی خبریں سنی ہیں جو آپ نے سنی ہیں as such یہاں پہ تو اس کی کوئی مجھے بازگشت یا اس کی اوپر کسی قسم کی بھی کوئی گفتگو سننے میں نہیں آئی لیکن دیکھیں یہ کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہ ایک moment تھا جس میں انہوں نے explain کرنا تھا اپنی support base کو اور عوام کو کہ مجھے نکالا تو کیوں نکالا گیا ٹھیک ہے نا تو وہ ایک narrative بنانا تھا انہوں نے بنا دیا اب وہ narrative جو ہے وہ اس کی ایک اس نے ایک حد تک ان کو مطلب benefit کیا لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں نا اب تو حکومت جا چکی ہے اب that's all now in the past it's increasingly in the past اب دوبارہ حکومت کے خواہ ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ کل کو حکومت تو میں سمجھتا ہوں ان کے لوگ جو ہیں جو establishment میں جو ان کو ابھی بھی جو ہے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ ان کو یہی advise کر رہے ہوں گے کہ یار آپ یہ امریکہ کے خلاف بولنا جو ہے ذرا بند کریں اس کو ذرا وہ اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ہاتھ حولہ رکھیں اور یہ جو آپ فوج کی تنقید کر رہے ہیں یہ ذرا کم کریں تو that's why I think کہ یہ دونوں یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مطلب دونوں کام ہو رہے ہیں یعنی ایک طرف جو ہے وہ جارہانہ کاروائی بھی ہو رہی ہے دوسری طرف پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں تو I think کہ multiple fronts پہ کام کر رہے ہیں اور یہ قدرتی عمل ہے سیاسی لیڈر ہیں اور پھر عمران خان صاحب کے بارے میں تو مشہور ہیں کہ ان کے لیے you turn اتنا costly نہیں ہوتا وہ اکثر یہ کر جاتے ہیں تو it's acceptable for him یعنی یہ ان کو مطلب ان کا کوئی وہ جو خود سے ان کا جو assessment ہے کیا اس میں میرا مطلب اتنا بڑا you turn لینا جو ہے وہ کیا وہ مجھے نقصان پہنچ آئے گا I think کہ ان کا وہ convinced ہیں کہ you turn کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کا ان کو اتنی بڑی political cost نہیں ادا کرنی پڑے گی ہاں یہ ہم بیس کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اس میں miscalculate کر رہے ہیں غلط ہیں یہ ان کا غلط تاثر ہے حقیقت یہ کہ ان کا operating principle ہے in other words میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک rational actor ہیں وہ دیکھ رہے ہیں بسات کو اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کس طریقے سے maneuver کرنا اور یہ day to day جو ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ حالات اتنے fluid ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کب کیا reality آجائے اب دیکھیں نا جیسے اب یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی جو مطلب ایک private top secret conversation جو اپنے principal secretary جو عظم خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو کے دوران کی گئی اس کی ایک بازگشت کو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کوئی leak ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا اس میں بھی کوئی controversial کوئی controversy چھڑی ہوئی ہے کہ کوئی controversial باتیں ہوئی تھی تو یہ چیزیں جب آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب کو ہر روز reevaluate کرنا پڑ رہا ہے کہ اچھا یار آج میں کیا کروں اچھا اب اگر جو ہے ضروری ہے کہ مجھے جو ہے اس audience کے سامنے اس موقع کے اوپر پھر سے امریکہ کو جو ہے نا الزام ٹھارانا ہے پھر سے فوج کی criticism کرنی ہے تو وہ کریں گے اور اگر ان کو یہ calculus میں آ جائے کہ اچھا یار نہیں مجھے اب تھوڑا سا backpedal کرنا ہے تو یہ دونوں کام جو ہے یہ بیت وقت چلیں گے until کہ کوئی جو ہے ایک مطلب اس stage میں سے وہ گزرنا جائیں کیونکہ ابھی حالات بہت جیسے میں نے کہا flux میں ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے مطلب party کیا کرے گی کیا ہوگا یہ حکومت کب تک رہے گی وہ ابھی بھی اس امید میں ہیں جیسے آپ نے شروع کے شروع میں کہا کہ ان کو یہ جی آپ neutral نہ ہوں آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے حق میننگ عمران خان NPTI تو وہ اس امید میں ہیں کہ کسی طریقے سے مطلب نومبر میں آ کے تو جب وہ آرمی کی قیادت تبدیل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ان کو سپورٹ کر دیں اسی وجہ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مطلب اپنی گلتی کا بھی کوئی اصحار کر رہے ہیں کہ اچھا بھائی جو ہے ہم سے گلتی ہو گئی یہ اس چیز کی ہمیں ہنٹس ملتی رہتی ہیں یعنی شیخ رشید کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو اس میں ہنٹ مل جاتی ہے یا فواد جہدری جو قریب پائے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے تو انٹرویو ہوتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کے حالات تبدیل نہیں ہوتے کیونکہ ابھی فرض کریں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے یہ چلیں پیسہ آنا شروع ہو جائے تو چلیں وہ تو مسئلہ حل ہو گیا گاڑی چل پڑی وہ جو ایک مطلب پریسپس پہ پاکستان فینینشلی کھڑا ہو ہے وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ گیا تھوڑا پریشر لفٹ ہو گیا اور پھر یہ ہے کہ پاکستان صاحب اگر چلے جاتے ہیں مطلب لگتا تو مجھے یہی ہے کہ وہ چلے جائیں گے ایک نئی قیادت آئے گی کیا وہ نئی قیادت پھر وہی ایشو وہی رویہ اختیار رکھے گی جو کہ اس موجودہ قیادت کا ہے توورڈز ڈی کوالیشن گورنمنٹ یا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ یار ان کو ہم چلتا کریں نئے الیکشن ہونے چاہیے یہ سب چیزیں فیکٹر ان کر رہے عمران خان صاحب اور ان کی تمام کاروائیوں کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے and it will explain everything he's doing چاہے وہ کوئی بھی بیان دے رہے ہیں it's geared towards this singular purpose کے ایک window of opportunity ہے ہاں اگر ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے مطلب فرض کریں محالات یہ miscalculation ہوتی ہے نا آپ کوئی ایسا بیان دے دیں جو شتزبے میں آکے اور وہ جو ہے establishment کی قیادت یعنی وہاں پہ نہ صرف جنرل باجوا اور ان کے قریبی ساتھی بلکہ ایک opinion فارم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اب reckless ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو entertain نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے we should just sort of distance ourselves اگر ایسی situation ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی strategy ہم دیکھیں گے عمران خان صاحب کی کیونکہ پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ اب میری ڈال گلنے کے chances بہت کم ہیں جی عمران خان کا ایک اور narrator بھی ہے کہ میں روس سے سستل تیل لینے جا رہا تھا جو بات امریکہ کو پسند نہیں آئی اور quote on quote وہ پاکستان کی اس کوالیشن گورنمنٹ کو چوروں کی گورنمنٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں آئی اب روس کے تیل کی پاکستان تک پہنچنے کی کیا حقیقت ہے جبکہ جو نورٹ ساؤتھ پائپلائن ہے قضاقستان تک اور وہاں سے پھر ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا سے پاکستان تک اگر کبھی پہنچی تو پہنچے گی وہاں پہ روس اور قضاقستان کے معاملات پچیدہ ہیں یعنی سینٹرل ایشیا میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے تو عمران خان کی تیل لینے کی حقیقت کے context میں روس اور قضاقستان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی ہم جاتے ہیں تھوڑی سی روشنی پہلے ڈالیے عمران خان کا روس سے تیل لینے کا جو دعویٰ تھا اس میں کتری سے چاہی ہے اور پھر جو قضاقستان کے ساتھ اور اسبیکستان کے ساتھ رشیہ کے جو معاملات ہیں وہ اب کس طرف جا رہے ہیں جی دیکھیں میں تو مطلب ایم ایم بگ بلیور کے جو سیاسی قیادت ہوتی ہے کوئی بھی سیاسی قیادت کسی بھی سیاسی جماعت کی اس کی فہم میں qualitative ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز جو ہے جو common denominator وہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں تو ان کو شاید پوری طریقے سے اس ماملے کوئی لے لیجئے یہ روس سے تیل جو ہے نا ایمپورٹ کرنا تو یہ این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کی تمام پیچیدیوں کا نہیں پتا ان کے ساتھیوں کو بھی نہیں پتا ان کو ایڈوائز کرنے والوں کو بھی نہیں پتا لیکن وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کی عوام جو ہے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سارے answers دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھے گا تیل کیسے آئے گا تو وہ بات کی بات ہے we'll cross that bridge when we get there وہ والا attitude ہے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاں بھئی جو ہے میری بات میں مطلب people should enough people should believe in it ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم جو narrative ہے جو public narrative ہے public discourse آپ اس کو اتنا پراغندہ کر دیں اتنا complicated کر دیں کہ کم از کم لوگ یہ کہیں کہ یار دیکھو ہاں اس بات میں تو وزن ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ ابھی گیا اور اس کی ساتھی حکومت چلی گی تو اس بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ہوگی because he knows nobody is going to investigate وہ تو مطلب آپ اور میرے جیسے اور ہمارے جو journalist analyst ساتھی بھائی جو نا بہنے ہیں وہ پاکستان میں یا بیرون ملک وہ اس کی اوپر بات کریں گی تو ان کو تو dismiss کیا جا سکتا ہے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ لفافہ جنرلس ہیں وہ تو مطلب جو ہے وہ پی ای میلین کے پی رول پہ ہیں یا کیا ہیں تو وہ ان کو dismiss کیا جا سکتا ہے تو i think کہ even عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا he's lived long enough and has traveled far and wide کہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ نہیں ہے لیکن it's good politics it's good for rhetoric it's good ڈالکہ آپ جائیں اور کہیں کہ جب آپ کا مقصد کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ میں نے economy ٹینک کر دی مجھے اس لیے نہیں نکالا گیا کہ میں نے پاکستان کے جو important strategic relationship ہیں ان کو خراب کیا ان کو سنبھال کے نہیں رکھا چین سعودی عرب امریکہ تو اس وجہ سے مجھے نہیں نکالا گیا economy کو میں نے نہیں خراب کیا میں تو بلکہ کام ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا اور یہ دیکھو تو یہ evidence ہے تو ایسا narrative جو ہے وہ پھر sell کرتا ہے تو i think that's the reality حقیقت تو نہیں ہے i don't think جو ہے کوئی بھی even جو یہ جو لوگ پی ٹی آئی کو defend کرتے ہیں ٹی وی شوز پہ آکے ان کے دیگر officials different levels پہ ان کو بلایا جاتا ہے تو بھی i don't think they are that fat جو ہے اپنا ignorant کہ ان کو believe کریں کہ تیل آ جائے گا تو خیر جو ہے وہ مرتین اپنا central asia کے جانب تو دیکھیں یہاں تو تیل پتہ نہیں کب آئے گا آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں دو دو major sources ہیں central asia کے تیل کے ایک کازخستان ہے ایک روس ہے اب روس جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تیل مطلب ہم simple ایک math کر لیتے ہیں نا کہ nuts and bolts کی بات کرتے ہیں تیل ہے روس کے علاقے میں ٹھیک ہے یورال mountains کے نقشے پہ جنہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر پاکستان کبھی سب کو پتا ہے وہ وہاں سے یہاں لانا کیسے آئے گا ٹینکر کے ذریعے آئے گا اس پہ کتنا خرچہ ہوگا ٹھیک ہے کیا وہ تیل جو ہے وہ کیونکہ ہم خام تیل کی بات کر رہے ہیں کیا وہ خام تیل جو ہے اس قیمت پہ آئے گا کہ جو مطلب affordable ہے مطلب آپ خامخواہ تو روس سے تیل نہیں لیں گے نا کسی قیمت پہ بھی اگر آپ کو جو ہے western sources سے middle eastern sources سے تیل سستہ مل رہا ہے تو آپ ان سے کیوں لیں گے تو ایک یہ effector ہے پھر یہ ایک let's say کہ آپ کو دام اچھے مل رہے ہیں تو دام تو مل رہے ہیں لیکن اس کی transportation کی کچھ costs ہیں اس کی insurance کی costs ہیں اور پھر refining کی کیا ان کا جو crude ہے کیا آپ refine کر سکتے ہیں آپ کی refine these میں capacity ہے ٹھیک ہے کہ آپ ان کو refine کریں کیونکہ خام تیل تو مطلب is a raw resource نا آپ کو پھر اس کو refine کرنا ہوتا ہے to for different purposes aviation fuel diesel gasoline petroleum وغیرہ جو بھی products ہیں آپ نے بنانے تو یہ یہ چیز جو ہے یہ تو ہوا روس کا معاملہ تو big questions pipeline تو ہے نہیں کچھ سیدھی تو these are big question marks on ڈائٹ اب آئیں Kazakhstan کی بات کرتے ہیں Kazakhstan کا اگر Kazakhstan اور Pakistan آج یہ تیع کر لیتا ہے کہ بھائی اب ہم کیونکہ Kazakhstan اور یہ ایک سنجیدہ گفتگو ہے میں یہاں تنقید نہیں کر رہا کہ Kazakhstan کے پاس تیل ہیں Kazakhstan کے پاس کچھ resources ہیں Kazakhstan جو ہے وہ کا interest ہے کہ وہ اپنی market کو expand کرے پاکستان کی ضرورت ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ pipeline کون build کرے گا تو pipeline build کون کرے گا اس کا خرچہ کون دے گا اور اس کی قیمت کتنی ہوگی کتنی بوجھ جو ہے kazakh government اٹھائے گی کتنا پاکستان کے حصے میں آئے گا دیگر جو international lending agencies ہیں وہ کتنے پیسے دیں گے world bank کتنا پیسہ دے گا Asian development bank کتنا پیسہ دے گا پھر یہ ہے کہ اس پیسے کو اپنا بیچ میں ملکوں سے گزارنا ہے نا Kazakhstan سے آپ ہوتے ہوئے پہلے زباکستان آتے ہیں یا آپ سیدھے ترکمینستان آجیں اور ترکمینستان سے آتے ہوئے پھر آپ افغانستان آجیں افغانستان اور پھر پاکستان تو یہ بہت لمبا راؤٹ ہے تو پہلے تو اس pipeline کا خرچہ بہت ہے پھر یہ ہے کہ اس pipeline کی maintenance کون کرے گا اور پھر یہ ہے کہ افغانستان بہت بڑا black hole ہے اس پورے خطے کے اندر یہ جو extended south and central asia کا جو علاقہ ہے وہ ایک black hole حقی مانند ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے وہاں basically وہ دفن ہو جاتی کیونکہ وہاں حالات نہیں سیکھیں کہ وہاں ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ طالبان اور ان میں سے کتنے طالبان آہ کتنی جلدی اس بات کو سمجھیں گے کہ یار یہ ideology ideology جہادزم اسلامزم جو ہے اس کو ذرا side پہ رکھیں یہاں تو روٹی پانی کے معاملے ہیں یہاں تو پچیس ملین کی عبادی ہے جو بوکی مر رہی ہے ہم حکومت میں آئے ہیں مطلب مطلب ہمیں حکومت کا کوئی فائدہ ہو ہمیں جو ہے انٹرسٹ ہے ہم وہ policies اپنا یہ بڑا مشکل کام ہے تب جا کے جو ہے آپ طالبان کو پہلے یہ راضی کریں کہ بھئی آپ آپ کا بھی فائدہ ہے آپ کو transit fees ملے گی تیل آپ کو بھی ملے گا تو یہ چلیں ان کو ہم نے convince کر دیا کسی طریقے سے کہ یہ بات ان کے فائدے میں پھر ان کے ملکی سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے اب طالبان جو ہیں وہ دائش کے حملے نہیں روک پاتے تو پائپ لائن کی سیکیورٹی کہاں سے آئے گی اور جب پائپ لائن کی سیکیورٹی آتی چلیں اگر فرض کریں کہ طالبان بڑے افیشنٹ ہو گئے کسی طریقے سے ہم یہ تصور بھی کر لیں یہ بات ان لوگوں کو جو انویسٹرز ہیں جو انشوررز ہیں وہ ان کو یقین اور تسلیق ایسے ہوگی لیکن اب پاکستان میں انویسمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں اور افغانستان کے حالات میں qualitative بہت زمین آسمان کا فرق ہے in terms of stages of development stability security اور اپنا ایک جسے کہتے ہیں ورک فورس اور جتنے بھی انگریڈینس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹر کو دیکھنے کے لیے کہ میں اس ملک میں اپنا ذر مبادلہ لے کے آؤں یا نہ لے کے آؤں تو پاکستان میں اگر وہ نہیں ڈال رہے تو افغانستان میں کیوں ڈالیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آہ ہوای جسے فائر ہے نا کیونکہ عمران خان جیسے اور یہاں تک کہ اس میں صرف عمران خان نہیں ہے پی ایم ایل این کے لوگ بھی اکثر جو ہے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو سیاسی ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کر جاتے ہیں جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں تو جب تک عوام question نہیں کرنا شروع کرے گی کہ بھائی آپ نے مجھے بتا دیا روس سے آئے گا تیل یا کازخستان سے آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ مجھے پورا جو ہے وہ step by step سمجھائیں کہ یہ یہ چیز مطلب یہ یہ جو شرائط ہیں یہ وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گا اور ابھی تو حالات یہ ہیں کہ اس میں ایک اور پیچیدگی آ چکی ہے اور وہ ہے رشیا کازخستان relations جو ہیں وہ خاصے خراب ہو چکے ہیں اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آج کوئی کسی عدالت نے رشیا کی عدالت نے تیس دن کے لیے ایک جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے کہ کیسپین کے ذریعے جو پائپ لائن تھی جو کازخ آئل کو لے کے آتا تھا اپنا روسی علاقے میں اور وہاں سے پھر آگے ایکسپورٹ ہوتا تھا اس پہ پابندی لگا دی ہے اس کو کیسپین پائپ لائن کمیشن کہتے ہیں سی پی سی تو وہ اب وہاں پہ اور مزید پرابلمز ہیں یہ کیوں پرابلمز ہیں یہ اس لیے پرابلمز ہیں کہ روس جو ہے وہ اس کی اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے بین الاقوامی اور کازخستان جو ہے جو کہ ایک روس کا بہت بڑا ساتھی رہ چکا ہے گو کہ انہوں نے اپنی ایک ملٹی ویکٹر فارن پالیسی مرتب کی صدر نور سلطان نظر بیعاف کے دور میں اور اس کو پرفیکٹ کیا کہ بیق وقت مختلف طاقتوں کے ساتھ کس طریقے سے اچھے خوشگوار بیلنس ریلیشنشپ ایک ایکولیبریم فارن پالیسی میں کیسے مرتب کیا جائے کیسے مینٹین کیا جائے اب اس سٹریٹیجی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کازخستان کے لیے کیونکہ روس کہہ رہا ہے کیونکہ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا روس کے ساتھ ہم ویسی تعلقات رکھیں اور اگر رکھتے ہیں تو کیا ہم سینکشن ہو جائیں گے کوئی ایک مہینہ پہلے ایک خبر آئی تھی رویٹرز کی ایکسکلوسیف تھی جو میں نے پڑھی تھی کہ جو ان کا کروڈ ہے اس کو انہوں نے نام تبدیل کیا تھا بازابتہ طور پہ کازخستان کے بھائی کنفیوز نہ ہو مارکٹ کی اوپر کہ کہیں اس کو روسی تیل سمجھ کے پابند نہ ہو جائے اور اس کی اوپر مطلب جو ہے پابندی نہ لگ جائے ایکسپورٹس میں اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کازخستان کو جارہانہ طریقے سے کوئی روس کو چھوڑ کے تو جو ہے یورپ اور امریکہ کے ساتھ بغلگیر ہو رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے لیکن حالات تبدیل ہوتے ہیں تو آپ پریشر میں آتے ہیں آج تک کیوں پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ زیادہ ریلیشنشپ نہیں بڑھا سکا بارڈر لگتا ہے تیل وہاں سے بھی آ سکتا ہے گیس بھی آ سکتی ہے لیکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ پابندی ہے ہم پاکستان امریکہ کو بین لکوامی کمیونٹی کو جو ہے کسے ہٹ کے تو کام نہیں کرنا چاہے گا کازخستان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر بین لکوامی کمیونٹی جو کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے آج بھی بیان آیا ہے اپنا ای ایو کی قیادت کی جانب سے کہ ہم ایک نیا ایمرجنسی پلان ترتیب دے رہے ہیں کہ جہاں اگر ہمیں کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے گیس ایمپورٹس فرم رشیا تو ہم وہ کر سکیں ہمارے پاس الٹرنیٹیوز ہوں اب ایسے ماحول کے اندر کازخستان کو تبدیل ہونا ہے اب جب کازخستان تبدیل ہوگا تو رشیا جس کو پہلے سے ہی فکر لگی بھی ہے اور اس کی پوری کی پوری سٹریٹیجی انرجی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے کسی قسم کے بھی کوئی تیل سپلائز ہمارے علاقے کو بائی پاس کرتے ہوئے یورپ مچ جائیں یہ ایک دیرینہ ایک پالیسی ہے جو کہ روس نے گزشتہ پچیس تیس سال سے جلس لی اس کو ایمپلیمنٹ کرنی کوش کر رہے ہیں اب وہ پس منظر یوکرین کی جنگ سے پہلے کا تھا اب یوکرین کی جنگ کے بعد تو اور بھی وہ دباؤ میں نہ صرف وہ پالیسی نہیں وہ پرسو کر پا رہے بلکہ ان کو ان کے جو دیگر ساتھی ہیں یعنی کازخستان جو ہے یعنی ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا تقریبا تقریبا چار ہزار ساتھ سو پچاس میل لمبا بارڈر ہے روس کے ساتھ آپ مطلب میگنیٹیوڈ کا حساب لگائیں اتنا لمبا بارڈر ہے جو ہے قریب بیس پرسنٹ آبادی کازخستان کی وہ روسی نجات لوگوں کی ہے بہت گہرے روابط ہیں روسی زبان لنگوہ فرینکہ رہی ہے بہت دیر تک ابھی حالی میں انہوں نے کازخز زبان کو جو ہے وہ اپنا ایک میڈیم آف انسٹرکشن کے طور پر انٹریڈیوز کرایا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں لیکن مجبور ہو چکا ہے کازخستان کہ بھئی اس کو اپنا ڈسٹنسنگ کرنی ہے اور روس کو بھی دباؤ ڈالنا ہے اب یہ حالات ہیں تو پھر تھرڈ پارٹیز لائک پاکستان کیا سوچ رہی ہیں کہ کیا اب ایسے حالات کے اندر جو ہے جو ہے جو ہم پہلے کے جو ہمارے پلان ہے کہ روس سے تیل لیں گے کازخستان سے تیل لیں گے یعنی یہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا شوٹنگ ان در ڈاک والا معاملہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں دیکھیں سیاسی بیان کی حد تک گو کہ میں ان کے خلاف ہوں ہر کوئی زی شعور آدمی جو ہے وہ اس کے خلاف ہوگا کہ عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے لیکن ایزا پولیٹیکل اینمل میں سمجھ سکتا ہوں ان کو کہ یہ کیوں کرتے ہیں لیکن اس کے بیانڈ اگر جو ہے آپ جو ہے کوئی سیاست جو مرضی آپ کریں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سٹریٹیجی ریالسٹک نہیں ہے پولیسی میکنگ کی یہ میں بات آپ کی شو میں اکثر کہہ چکا ہوں سیاست اور پولیسی میکنگ دو جدہ چیزیں ہیں گو کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے لیکن اگر سیاست دان جو سیاسی بیان ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے اور پولیسی میکنگ پہ نہیں کریں گے تو وہ اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے کذاکستان اور روس کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ روس نہیں چاہتا کہ کذاک آئل روس کی سرحدوں سے گزرتا ہوا کہیں یورپ یا ادھر دھر جا سکے کذاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا بارڈر جیسا آپ نے کہا چار ہزار سے زیادہ مائلز کا وہ روسیا کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ان کی سرحدیں سینٹل ایشیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں چائنا کے ساتھ بھی وہ ٹچ ہوتے ہیں تو کیا یکرین میں تو یہ تھی ایک پرویزن کہ وہ یورپ کے ساتھ بھی ان کی سرحدیں ملتی ہیں جیسا آپ نے پولینڈ کی صورت میں دیکھا اور باقی روسی باقی یورپی ممالک کی طرف کذاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے یورپ تک رسائی کے لیے روس کے علاوہ گزر کے جانے کی آپ سمجھتے ہیں اگر ہم پیورلی پریسائزی سینٹل ایشیا کے حالات پہ نظر ڈالیں آپ سمجھتے ہیں کہ کذاکستان روس کے اثر سے باہر رہ سکتا ہے جی یہ ہو رہا ہے یہ کوئی بھی چیز بیعت وقت نہیں ہوتی وقت لگتا ہے اور دھیرے دھیرے کئی سالوں اور دہائیوں پہ محیط سلسلے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ جو مطلب تبدیلی آتی ہے تبدیلی جو ہے ایک شورٹ ٹرم ایولوشنری پروسس کا نام ہے کازخستان جو ہے وہ دیکھ اگر آپ کازخ جو ہے اگر آپ جو ہے نور سلطان میں بیٹھے میں فارن منسٹری میں فوج میں نیشنل سیکیورٹی کے کاروبار سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب روس جو ہے وہ جو میرا فارمر لیج ہے یعنی کلونیل پاور ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں اور بری طریقے سے کمزور ہو رہا ہے اس کو پسپائی ہو رہی ہے تو آپ پھر اپنے حالات اجسٹ کریں گے نا ساتھی ساتھ آپ اپنے مشرقی بارڈر کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پہ تقریباً کچھ پندرہ سو میل کے اردگرد قریب جو ہے جو لمبا بارڈر ہے چین کے ساتھ آہ کازخستان کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین اپنی بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف اور اپنے جو ہے آہ جو اپنا کیش ہے ان کے پاس ایکسیس اس کی کو بروے کار لا کے تو انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے اس علاقے میں اپنے قدم جوانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جو پورا خطہ ہے سنٹرل ایزیا کا چین کے بارڈر سے لے کے یورپ تک باراستہ جو ہے کیسپینسی ہو یا باراستہ روس کے جو ہے علاقاجات ہو یہ ایک اپنا سوپر ہائیوے ہے ٹورڈ یورپ اور اینڈ اف کورس میڈل ایسٹ اس ویل تو آپ کیا کریں گے اگر آپ کازخستان ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کو روس تو انسٹیبل سا ہے انسرٹن سا ہے حالات پوری طریقے سے ان کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے ان کے ساتھ بنا کے بھی رکھنی ہے جو ہے یورپ جو ہے وہ کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے چین کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس جاری کر رکھنے کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا دارومدار کمارڈیز ایکسپورٹس کی اوپر تیل ہو گیا اور دیگر اور جو کمارڈیز ہیں نیچرل گیس وغیرہ تو آپ یہ کیسے کریں گے آپ کو راوٹس چاہیے نا تو آپ لینڈ لاک بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کیسپین سی کے اندر سے آہ ترکی کے ساتھ جو حالات ہیں جو کو آپریشن ہے اس کے اوپر وہ فوکس کریں گے اور کر رہے ہیں یہ ابھی ایک تنظیم ہے آہ آہ آرگنائزیشن آف ترکک سٹیٹس کے نام سے جو کہ ترکی نے شروع کی ہے جس میں ترک نجاد کے جتنے ممالک ہیں جس میں کرگستان بھی ہے ترکمینستان بھی ہے اور ازربائیجان بھی ہے تو یہ وہ ممالک ہیں جن جن کو ایک یونین بنایا ہے ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنائی ہے جو کہ نہیں ہے ابھی کوئی خاص فعال نہیں ہے لیکن انہوں نے ترتیب دی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی حکمت عملی دیکھیں نا اگر کوئی ملک کسی بلوک کا حصہ بنتا ہے تو اپنے مفادات کو دیکھ کے بنتا ہے نا کہ بھئی ہم اس خطے میں ہیں ہمیں اس خطے کے اندر جو ہے ان لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا اگر وہ حصہ کا بلوک کا حصہ نہیں بنتا تو ان کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے لیکن اس معاملے میں کازخستان جو ہے وہ اس نے حصہ لیا ہے یہ آرگنائزیشن آف ٹرکک سٹیٹس میں تو آئی ٹھنگ کہ اب اور یہ بات صرف کازخستان کی نہیں ہے ترکمینستان بھی آئے گا لیکن چونکہ ترکمینستان بہت زیادہ کمزور ریاست ہے اس کے پاس وہ روم ٹو منوور نہیں ہے کازخستان جو ہے وہ اپنا تیل کسی طریقے سے کیسپین کے تو یہاں پائپ لائن بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس کو آزربائیجان تک پہنچا ہے اور آزربائیجان کے راستے سے ہوتے ہوئے آرمینیا کے راستے سے ہوتے ہوئے ترکی سے یورپین مارکٹ تک جائے تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ نے جو ہے بہت جسے کہتے ہیں وہ دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا جب سے جو ہے سوویٹ یونین کا ایمپلوجن ہوا ہے سوویٹ یونین کے ایمپلوجن کے بعد ایک مجموعی طور پہ ایک تاثر مغرب کے اندر امریکہ میں بالخصوص یہ تھا کہ ہم سوویٹ یونین جا چکا ہے خطرہ ٹل گیا ہے کولڈ وار ہم نے جیت لی ہے اب روس کو کسی طریقے سے گلوبل ایکانومی میں انٹیگریٹ کرنا ہے اور روس کے اندر ہم ریفارمز کو پرموٹ کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے جو ہے گلوبل ایکانومی میں تو ان کو انٹیگریٹ کر دیا گیا لیکن ان کے ریفارم نہیں ہوئے اور پھر یہ چیز جو ہے بھول گئے لوگ کے سوویٹ یونین کا مطلب وہ ایمپلوجن ہوا ہے کومنزم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن جو روسیان نیشنلزم ہے وہ تو ختم نہیں ہوا نا ان کی خواہش کہ وہ ایک گریٹ پاور رہیں وہ تو ختم نہیں ہوئی نا تو اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ریاست ہے وہ ایک انٹیلیجنس بیسٹ ریاست ہے مطلب کے جی پی جی آر یو ایس وی آر یہ جو پورا ایک ان کی جو انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کو کنٹرول کیے ہوئے صدر پوٹن کے اپنے اوریجنز اسی سیکٹر سے ہیں is a former انٹیلیجنس آفیسر تو یہ چیز جو ہے وہ کلکلیٹ نہیں کی گئی تو لیکن یہ کہا کہ چلو کوئی بات نہیں یہ نہیں بھی اگر جو ہے مطلب ہمارے اقدار کے کو اپناتے یہ نہیں بھی جمہوریہ ہوتے یہ نہیں بھی جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک روز بیسٹ آرڈر کے تحت چلیں بے شکی اٹھارٹیرین رہیں آمی رانا نظام رہے لیکن وی کن ڈو بزنس ویڈم اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس نے ٹوٹلی من اپلائز کیا نیچرل گیس ایکسپورٹس کو آئل کو اور جو ہے وہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہاں بھئی جو ہے یہ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہمیں جو ہے alternatives کی ضرورت ہوگی اگر کسی نے سوچا بھی تو کہا کہ اچھا یار that's a good idea it's a nice thing to have in terms of alternative sources of energy لیکن we'll cross that bridge when we get there ابھی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی تو وہ کین کو وہ روڈ کی اوپر گسیدتے رہے ٹھڑا لگاتے رہے کہ وہ اچھا بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے کرتے کراتے دو ہزار بائیس ہو گیا روس کی یکرین کی جنگ ہوگی اب سب لوگوں کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں پسوڑی پڑی بھی ہے کہ کسی طریقے سے alternative energy ہو اب خبر یہ آئی ہے پچھلے پچھلے ونزڈے کی ہے یا تھرزڈے کی ہے بلومبرگ کی خبر تھی کہ امریکہ نے for the first time ever یورپ کو زیادہ natural gas lng کی صورت میں liquefied natural gas کی صورت میں pipeline کے ذریعے نہیں tanker کے ذریعے فرہم کی ہے روس سے زیادہ تو اب ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے اسی میں کازخستان جو ہے وہ کا جو component ہے ترکمینستان کا component ہے ازربائیجان کے natural gas اور oil کے reserves ہیں اراک کے تھو کو کس طریقے سے connect کیا جائے ایران کا معاملہ ابھی up in the air ہے ان سے کیا بات چیت ہوگی کیا ان کا تیل آئے گا تو کیا ہوگا تو اور eastern Mediterranean کے اندر اسرائیل اور اپنا وہ ایک Mediterranean gas union بنایا ہے ایجپٹ اسرائیل لیبنان اور گریس کو لے کے جس پر ترکی ناراض ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم یوکرین کی war نے ایک نئی reality shape کر دی ہے نہ صرف ان علاقوں ان ملکوں کے لیے جو ان علاقوں کے ان اردگرد ہیں بلکہ پوری بین الاقوامی community کے لیے کیونکہ ان commodities کو consume پوری دنیا کر دی ہے آپ نے کہا کہ یوکرین روس کی جنگ نے پھر ایک طرح سے energy کے paradigm کے دنیا کو کٹھا کر دیا تیل کی prices پوری دنیا میں اسمان کو چھو رہی ہیں اور پھر دنیا کو لگا کہ energy کی ضرورتوں کو پورا کیے بغیر کوئی ملک بھی اپنی growth کو اپنی economy کو sustain نہیں رکھ سکتا اسی context میں آخر میں کامران صاحب یہ بتائیے اس موضوع پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اور آئندہ ہفتوں میں بھی یہ بات چیت ہوگی صدر جو بائیڈن کا دورہ میڈل ایسٹ صرف میرا خیال ہے میڈل ایسٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو غالباً وہ سعودی عرب اور اسرائیل جا رہے ہیں مگر یہ agenda کا اہم حصہ ہے otherwise جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی صدر بائیڈن کے سرد رشتے بن گئے تھے سعودی عرب کے ساتھ اور اب سعودی عرب وہ خود جا رہے ہیں اور رشتوں کو repair کر رہے ہیں اور رشتوں کو repair ہی نہیں کر رہے انرجی کے resources کو بھی explore کرنے جا رہے ہیں تو آخر میں چلتے چلتے ہی مختصرا کہ کس حد تک صدر بائیڈن اس میں آپ کو کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں مجھے جو ایک تو میں خبریں دیکھ رہا ہوں دوسرے جو مجھے سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک بڑا اہم دورہ ہوگا تو اس میں ایک تو ایک reset کی ضرورت ہے سعودی امریکی تعلقات میں سعودی امریکی خلیجی تعلقات میں تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آج ہی تھوڑی دیر پہلے وہ state department نے جو ہے وہ مزید کوئی sanctions لگا دی ہیں ایران کے اوپر اور یہ اس کی timing کوئی اس میں کوئی فاق نہیں ہے مطلب یہ باقاعدہ جو ہے plan کے تحت ہے on schedule ہے کیونکہ جب آپ جائیں گے اگر آپ جو بائیڈن ہیں اور آپ جاتے ہیں محمد بن سلمان سے ملنے اور محمد بن zahid سے ملنے تو ان کی demand کیا ہوگی ان کی ہوگی کہ اچھا یار ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے چاہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھیں نا آپ مطلب ہمارے نقصان کر رہے ہیں ایران کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس پہ آپ تھوڑا سا نظر سانی کریں تو اس کے جواب کی تیاری میں انہوں نے پہلے تیاری کر لیے کہ دیکھیں جو ہے ہم کوئی ایران کے ساتھ گیرے گیرے روابط نہیں چاہتے ہیں ہم ایران کو manage کرنے کی کچھ کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اب مزید ان پر سینکشن لگا دی ہیں کیونکہ وہ نوکلئر معاہدے کے اوپر جو ہماری گفتشنی چل رہی ہے اس میں وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے وہ اپنی بات پہ اڑے میں ہے تو اگر وہ اڑے میں ہے تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے تو ای ٹھنک کہ ایک تو یہ ری سیٹ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یہ ری سیٹ تو چلیں ایک سٹریٹیجک لیول پہ نا تو میں نے آپ سے پہلے کہا ایک پالیسی ہوتی ہے ایک سیاست ہوتی ہے اور پالیسی میکر کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ سیاست دان ہوتا ہے تو صدر جو بائیڈن کا ایمپیریٹیو نومبر کے الیکشنز میں ہے گیس کی قیمت بھی تو کم کرنی ہے نا تو اگر کسی طریقے سے وہ یہ دو پاورز جو ہیں سعودی رب اور متحدہ رب امارات اس بات پر راضی ہو جائے یہ اوپیک کے پلیئرز ہیں کہ کسی طریقے سے تیل کو کم کیا جائے ٹھیک ہے کہ اپنا پرائیس کو کنٹرول کیا جائے نیچے لائے جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا جسے ایک کاوش ہے بائیڈن وائٹ ہاؤس کی کہ یہ بھی جب وہ واپس آئیں تو وہ کم از کم اپنی عوام کو یہ دکھا سکیں دیکھیں میں نے آپ کی جو فانینشل پین تھی اس میں جو ہے وہ ریڈیوس کی ہے تو ایک یہ ہے تیسرا جو پہلو ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ اس دورے میں وہ اسرائیل بھی جا رہے ہیں اور ویس بینک بھی جا رہے ہیں پھر سعودی رب بھی جائیں گے تو بازگشت تو یہ ہو رہی ہے کہ کوئی سعودی اسرائیلی تعلقات کے حوالے سے کوئی اہم اقدام کوئی اہم فیصلہ شاید منظر عام پہ آئے اب وہ کیا ہے تو سارے لوگ اپنے کارڈز جو ہیں تو کہنا ذرا مشکل ہے لیکن ابھی میں خبر کل کی دیکھ رہا تھا کہ کوئی سعودی ایکڈیمک ہیں تو وہ اس بات کی اوپر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو مذہبی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کینگڈم کی اس کو جو ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے اوپر جو ہے کوئی پریکٹیکل قسم کا کوئی فتوہ ایشو کرنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا لیکن ہائیسٹا ایسٹا دھیرے دھیرے جو ہے وہ جو پیسز پجل ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں شاید اس دورے میں نہ ہوں آہ ان ممکن اس دورے میں پورے نہ ہوں آہ لیکن یہ ہے کہ آہ ای تھنک کہ ہم اس جانب پیشرفت کر رہے ہیں کہ جب آہ اسرائیل کے سعودی عرب کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات ہوں گے اگر وہ پوری طریقے سے نارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہ بھی ہوں. بہت شکریہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا کہ جس طرح صدر ٹرمپ کے خاتے میں جاتا ہے ابراہیم ایک ایک آرڈ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے شاید صدر بائیڈن اب سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اسٹیبلش کرنے کی شروعات شاید اس دورہ میں کر سکیں یا تو وہ پردہ سکرین پر سامنے ہمارے آئے گی صورتحال یا پھر ہو سکتا پردہ سکرین کے پیچھے رہے ابھی اور آگے جا کے ڈویلپ ہو بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب آج ہم نے حسب ممول آپ کے شو سٹیٹیجک تھنکنگ میں بہت ساری باتوں کا جائزہ لیا پاکستان سینٹل ایشیا میڈل ایس اور امریکہ کے حوالے سے اگلے ہفتے کی صورتحال کے مطابق اگلے ہفتے آپ سے بات چیت ہوگی آج کا سٹیٹیجک تھنکنگ with کامران بخاری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ویوز آپ ہمارے آہ ٹیگ ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ایپس ٹونٹی فور سیمن آویلبل ہیں جہاں پہ آپ ہمارے نیوز ویوز اور انٹرٹینمنٹ ٹونٹی فور سیمن انڈرویڈ ایپل راکو ایمازون فائر پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ایک بار پھر سٹیٹیجک تھنکنگ with کامران بخاری in بلہ تکلہ فیڈ تیک ٹی وی دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ